موسیقی 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 کرائیوں میں جو ہے وہ کمی کر دی جاتی تھی اور جو مسافر ہیں وہ کم ٹکٹ لے کے اپنے گھروں کو جا سکتے تھے مگر اب یہاں پر جو سب سے بری بات ہمیں نظر آئی ہے اس دور حکومت میں کہ آتے ساتھ ہی ابھی سو دن گذرے ہیں اس حکومت کو اور آتے ساتھ ہی کرائیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ اضافہ اس قدر زیادہ کیا گیا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے وہ عام آدمی پرداشت نہیں کر سکتا اتنا ضافہ اگر میری بات کریں تو میں اگر میں چار ہزار پر ٹکٹ خریدتا تھا تو میں پنتالیس سو پر نہیں خرید سکتا کیونکہ میرے پاس چار ہزار پر کیونکہ عام آدمی کی تنخواب میں تو اضافہ ہوا ہی نہیں ہے سب سے بڑی بھائی یہ سنگل آدمی چفر نہیں کر رہا تھا پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے آٹر دس دس لوگ سفر کر رہی ہوتی ہیں اگر سو دوستوں کا اضافہ ہوتا ہے آپ کے بجٹ میں جو ہے پانس سات ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اضافہ جو ہے عام آدمی کے لیے بہت زیادہ اضافہ ہے جس کی پیسے انہیں سفر کرنا پڑے ہیں آپ سو دوستوں نہ دیکھیں سفر کرنے والوں کی تدعات دیکھیں آٹر دس دس لوگ ایک فیملی کے ساتھ ٹرین میں جا رہی ہوتی ہیں اگر دوستوں کا اضافہ ہوتا ہے تو دس لوگ کے ساتھ دوہزار آنے کا دوہزار جانے کا بڑھ گیا چار ہزار کا آپ کا بجٹ میں اضافہ ہو گیا اور ریلوے کے انتظامات تھے اور شیخ رشید صاحب کو جو دور حکومت ریلوے کے ساتھ ہے منسلک ہیں اور ریلوے کے منسلک ہیں تو آپ کمپیر کیسے کرتے ہیں محمود صاحب سے آگاز کر لیتے ہیں محمود صاحب کیا آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور تبدیلی ویسی آ کیوں نہیں رہی بات یہ ہے کہ جو خجہ ساتھ رفیقہ دور تھا اس میں ایک بڑی قابل فخر بات یہ تھی کہ اس شخص نے حالانکہ ہم اس کے مخالف تھے لیکن اس نے ریلوے میں سیاسی کلچر ختم کیا اور جو جو اس نے بندہ لگایا وہ امباددار لگایا اور اس نے کام کر کے دکھایا اس سے پہلے جب یہ آئے تھے نون لکھ والے ہم لوگوں کی تنخائے جو ہے نا وہ بیس سے پچیس سن لیٹ اٹھو کی تھی ہمیں پہلی جو تنخاہ ملتی تھی وہ بیس پچیس کو ملتی تھی اس نے آگے اس کو سٹیبل کیا اس نے میند کی ہے اس میں کوئی شاکدی ہے آپ کیا کہیں گے فاسم اچھا بات یہ ہے کہ ان کی خواجہ سعد رفیق اور ان کا ابھی کمپاریزن کیا نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کو صرف سو دن ہوئے ہیں اور خواجہ سعد رفیق پورے پانچ سال گزار کے گئے ہیں اب ان کے پانچ سال گزرتے ہیں تو ان کا کمپاریزن کیا جا سکتا ہے کہ کتنی اچھی ان کی پرفارمنس تھی یا کتنی اچھی ان کی پرفارمنس تھی سو دن میں کرایا تو اضافہ کر دیا سو دن جو اب آپ سو دن کو کمپیریزن کریں تو انہوں نے دس ٹرینیں چلائی ہیں ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ہی دوسری ٹرینوں کی بھوگیاں اتار دیئے نارووال کا ٹریک اور بہت سے جو سیشن کی سرویسز ہیں اور جو ٹرین کے روٹس ہیں وہ بند بھی کئے وہ آپ نے مسال سنی ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات تو یہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ٹرینوں میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کے چکر میں دوسری ٹرینوں کی بھوگیاں کم کر دی گئی اور سب سے بڑی بات قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا دیکھیں عام آدمی کو جو ریلیو ملنا ہے وہ ان قرائوں سے ریلیو ملنا ہے آپ نے سہولت کوئی بڑھائی نہیں کوئی سٹیشن پہ آپ کو کہیں بھی کوئی سکیورٹی نظر آئی ہے آپ یہ بات دیکھیں کہ پورے سٹیشن سکیورٹی ایل کار تھوڑے مجھے پیچھے نظر آئے دو سے تین سکیورٹی ایل کار وہ بھی جو ٹرین کے ساتھ بھونگے وہ آپ کو ادھر نظر آئیں گے ٹھیک ہے کہیں بھی لگے سکینر نہیں ہے کون مسافر کیا سامان لے گیا رہا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پیشل مسافروں کو تو پوچھے ہی نا ایک میرے سپیشل مسافر سے ملاقات ہوئی اس بچارے کو اپنی بھی ساکیاں پکڑ کے اور سیڈیاں چڑھنے پر مجبور کیا گیا ایتنا یہ لمحہ وکریہ ہے ریلوے کے ایسو پیس میں شامل ہے کہ جو ایسے مسافر ہوں گے سپیشل ان کے لیے قائدہ ادھر رکھی ہوتے ہیں ویلچے لیکن پروائیٹ ہی نہیں کی جاتی امنہ ہی موجود نہیں ہے جو ان کی دیکھوال کرے دوسرا آپ کو پورے یہاں سے یہاں تک آپ آگئی ہیں آپ کو کہیں پانی کی جو بیتر سور لیا آتا ہے وہ کئی نظر نہیں آئی اپنا پانی لے کر آئے جناب پانی لے کر آئے وہ ایک کمپنی کو جو ہے ٹھیکہ دیا گیا دوسری بات ٹرین میں بھی آپ کو پانی ملے گا نہیں پانی اپنا خرید کے پینا پڑے تو کس بات کیا پیسے بڑھا رہے ہیں دوسری بات اب بات کی تجویز دینے گی ہے اگر ریلوے نے اپنی حامدن میں زافہ کرنا تو آپ گوڈ ٹرانسپورٹ بنائیں آپ اپنا گوڈز کا سسٹم بیتر کریں تاکہ لوگ آپ کے سمان جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ریلوے کے ذریعے اتماعات کے ساتھ بڑا سمان بیچیں آپ اس سے پیسے کمائیں آپ مسافر سے پیسے نہ کمائیں آپ مسافر کے چیپیں خالی نہ کریں یہاں پر جو گوڈز کی صورتحال ہے وہ ریلز ہے یہ صاحب نے بھی بات کی ہے یہاں پر گوڈز کے ساتھ جو ہے وہ پرائیویٹ گوڈز ٹرانسپورٹر ہیں جو وہ ضرورت سے زیادہ سمان جو ان کو میار مقرر کیا گیا اس سے زیادہ سمان لے کے جا رہے ہیں اور ریلوے کا اپنا ٹرانسپورٹ جو گوڈز کا سسٹم ہے وہ تقریباً کلائپس ہوتا جا رہے ہیں اور وہ جو پرائیویٹ ہیں وہ اپنے کمائی کر رہے ہیں رانا پہا صاحب اس کے علاوہ راہیل سید صاحب آگ کا محمود صاحب آگ کا اور میرے پرگرام میں آج جس جس نے بشرکت کی ہے تمام لوگوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے ریلوے سٹیشن کی حالت جانی ہے ہم نے آج کے پرگرام میں کوشش کی کہ ہم گزشتہ دور حکومت کا ریلوے سسٹرم اور موجودہ دور حکومت کا جو ریلوے سسٹرم ہے اس کا کمپیریزن کریں اور ہم نے یعنی میں نے جو بات ہے وہ کم کی اور زیادہ کوشش شیئے کی جو مہمان ہیں اور جو عوام ہیں جو شہری ہیں وہ اپنا ویو پوائنٹ زیادہ دیں اور ان کا ویو پوائنٹ آپ نے سنا ہے دیکھا ہے اور اس کا پیسہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا دعوے دار ایک ادارہ بن کے پاکستان میں تشریف لے کر آئے تھے اور پورے پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیکھ کر منتخب کیا تھا وہ ریلوے کی صورت میں عوام پاکستان سے سہولیات مہیا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی آج کے پرگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد